بھارت کے شمال مشرقی ریاستوں تریپورا اسام اور ناغا لینڈ میں مسلمانوں کے حلاف حالیہ فسدات میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی املاک مساجد مدارس کو نظر آتش اور تریپورا اور اسامیں آتش زدگی اور قتل و غارتگری کے مناظر دیکھ کر بھارت کی دوسری ریاستوں میں عباد مسلمان خوف سے لرز گئے دلی کے بعد اسام اور اب تریپورا میں بھی ان کو بھڑکانے کے پیچھے بظاہر ایک ہی مقصد کار فرما نظر آ رہا ہے مسلمانوں کو حراسہ کر کے انہیں شہریت سے محروم کیا جا سکے شہریت کے ترمیمی قانون کے بعد ہتے میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے خاص طور سے مسلمانوں میں جنہیں جان بوچ کر حراسہ کیا جاتا ہے اس کی مثال اسام حالیہ مظاہروں پر فائرنگ کا وہ واقعہ ہے جب پولیس نے بلوائیوں کی بجائے متاثرین کو نشانہ بنایا بھارت کے مسلمان پڑے شان ہے کہ یہاں کی حکومت ہاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہے گزشتہ سال نئی دلی میں مسلم کشفہ ساداد میں بڑے بیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام املاق کو نظریاتش کرنے کے واقعے میں پولیس اور ریاستی اداروں کے ہاموش تماشائی کردار کے بعد انتہا پسند ہندو تنظیمیں اب تریپورا اور آسان کی ریاستوں میں بھی مسلمانوں کے حلاف بڑے بیمانے پر نسل کشی اور جنگی جنائے میں ملوث ہیں 36 لاکھ کی عبادی والے اس علاقے میں تقریباً 10 فیصد مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ یہاں کے پشتینی بشندے ہیں بگر مقامی ہندو تنظیمیں ان کو بنگالی تصور کرتی ہے جن کے مطابق سنگ 971 کی جنگ میں بنگلہ دیش کی ازادی کے وقت ان میں سے بیشتر مہا سے نقل مکانی کر کے بھارت میں داہل ہوئے تھے اور اب ان کے حلاف بڑے بیمانے پر نفرت کی موہم چلائی جا رہی ہے اور ان کے گھروں مساجد اور مدارے سمیت کاروبار کو نظر آتش اور ہواتین اور بچوں سمیت لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے لیکن ڈیاستی پولیس اور مرکزی سیکیورٹی ادارے مودی اور بی جے پی کی انتہا پسند پولیسی کی وجہ سے اس ظلم کو روکنے کی بجائے مسلمانوں کو ہی مورد الزام ٹھیرا رہی ہیں اور ان کو گرفتار کر رہی ہیں جو کہ بہت بڑا ظلم ہے تریپورا میں اب تک پندرہ سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا ہے مقامی میڈیا پر سخت فابندی ہے اور عوام کو بھی ہموشت رہنے کی تلقین کی گئی ہے جبکہ دو خواتین صحافیوں کو فسادات کی کوریچ کرنے پر گرفتار بھی کیا گیا اسام ہو یا تریپورا یا دلی بھارت میں ان فسادات کو کروانے میں سخت گیر ہندو تنظیمیں برسر پیکار ہیں جن کو حکمران جماعتوں کی حمایت حاصل ہے اور پھر ان کے کارکنوں کو انعامات سے نوازہ بھی جاتا ہے بھارت کی ہندو انتہا پسند مودی حکومت کی جانب سے کشمیر کے بعد گجرات، نئی دلی، اسام اور اب تریپورا کی ریاستوں میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے عالم انسانی حقوق کے ادارے اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں نے اس ظلم کا نوٹس نہ لیا تو ہتے میں امن کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا اور نفرت کی اس آگ سے دنیا بھی محفوظ نہیں رہ پائے گی اس لیے ہمارا اقوام عالم سمیت تمام انسانی حقوق کے اداروں سے پرزور مطالبہ ہے کہ بھارتی جنگی جنون انتہا پسندی اور اقلیتوں کے حلاف مظالم کو روکنے کے لیے بھارتی انتہا پسند حکومت کو پابند کیا جائے یہ اقلیتوں کے حلاف جرائم کی مرتقب انتہا پسندوں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا صدباب کیا جا سکے